یشوا کے مرنے کے بعد اسرائیل نے خدا کی نافرمانی کی اور اپنی زندگیوں سے خدا کو نکال دیا خدا اسرائیلیوں کے گھروں اور فصلوں کو ان کے پڑوسی مدیانیوں کے ہاتھ جانے دیتا ہے پیارے بچوں اس وقت اسرائیلیوں کو غاروں میں رہنا پڑا پیارے بچوں ایک اسرائیلی جس کا نام جداؤن تھا اس کے پاس گندم کو بڑھانے کے لیے ایک پوشیدہ جگہ تھی اس نے ایک بڑے درخت کے نیچے ایک پوشیدہ انگوروں کے ہوز کے ذریعہ گندم کو اس کے بیجوں سے الادہ کیا پیارے بچوں مدیانیوں کو اس جگہ کی خبر نہ تھی لیکن خدا کو معلوم تھا پیارے بچوں خدا چاہتا تھا کہ جداؤن اپنے باپ کی صورت پر بنا ہوا جھوٹا بت خدا ڈھا دے اور زندہ خدا کا ایک مذبہ بنائے اگرچہ یہ کرنے سے پہلے وہ اپنے ہم وطنوں سے خوف زدہ بھی تھا کہ وہ اسے قتل کر دیں گے تو بھی اس نے ویسا ہی کیا جیسا خدا نے کرنے کا حکم دیا تھا پیارے بچوں خدا جداؤن کو مدیانیوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن جداؤن خوف زدہ تھا اس نے یہ جاننے کے لیے کہ خدا اس کے ساتھ ہے ایک خاص نشان مانگا پھر اس نے زمین پر بھیڑ کی ایک اون کی خال بچھائی پیارے بچوں تب جداؤن نے خدا سے دعا کی اے خدا اگر وہ صرف اس خال پر پڑے اور باقی ساری زمین خوشک رہے تب میں جانوں گا کہ تُو میرے ساتھ ہے اور میں اسرائیلیوں کو مچاؤں گا پیارے بچوں اگلی صبح زمین خوشک تھی اور خال گیلی تھی پیارے بچوں جداؤن ابھی بھی شک میں تھا اس بار اس نے چاہا کہ او صرف زمین پر پڑے اور ایسا ہی ہوا تب جداؤن جان گیا کہ خدا اس کے ساتھ ہے پیارے بچوں تب جداؤن نے بتیس ہزار کا لشکر تیار کیا تب خدا نے کہا بتیس ہزار کا لشکر بہت بڑا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے اوپر فخر کرنے لگیں کہ انہوں نے مدیانیوں پر فتح حاصل کی ہے تب بائیس ہزار کا لشکر واپس چلا گیا اور باقی دس ہزار کا لشکر رہ گیا پیارے بچوں خدا نے ان دس ہزار میں سے تین سو آدمی چننے کا حکم جداؤن کو دیا آخر کار تین سو کا لشکر رہ گیا پیارے بچوں اب بھی جداؤن خوف زدہ تھا تب خدا نے جداؤن سے کہا کہ تم ان کے خیموں کے پاس جاؤ تب ایک مدیانی سپاہی دوسرے مدیانی سپاہی کو ایک خواب سنا رہا تھا خواب میں ایک روٹی ایک خیمے پر گرتی ہے اور اسے تباہ کر دیتی ہے دوسرا سپاہی چلایا یہ تو جداؤن کی تلوار ہے جب جداؤن نے خواب اور اس کا مطلب سنا تو وہ جان گیا کہ خدا اسے کامیابی بکشنے والا ہے پیارے بچوں جداؤن نے رات کے وقت حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس نے ایک سپاہی کو ایک نرسنگا اور خالی مٹی کی سراہی جس میں ایک مشل رکھی تھی انہوں نے مدیانیوں کو گھیر لیا پیارے بچوں تب جداؤن کے اشارے پر سب سپاہیوں نے نرسنگیں بجائے اور مٹی کی سراہیوں کو توڑا اور مشلیں جلائیں یہ افرا تفریض سن کر مدیانی گھبراغ گے اور دور بھاگ گئے پیارے بچوں اس کامیابی کے بعد اسرائیلیوں نے جداؤن کو اپنا بادشاہ ہونے کے لئے کہا تب جداؤن نے کہا میں نہیں بلکہ خدا تمہارا حکمران ہوگا پیارے بچوں جداؤن جانتا تھا کہ صرف خدا ہی کو یہ حق ہے کہ وہ ان پر حکمران نہیں کرے